ہیچ ای نیوز میں آپ سب کا استغبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر وزیر داخلہ محمد محمود علی نے جمعیرات کو اس تنازع کو ختم کرنے کی کوشش کی جو چاہشنبے کو ان کی تخریر کے ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر بڑے پہمانے پر شیئر کیے جانے کے بعد شروع ہوں اس کلپ میں انہیں یہ کہتے ہوئے دکھا گیا کہ عمر الخطاب پیغمبر اسلام کے خابل احترام ساتھ ہی اور دوسرے خلیفہ راشدین کے بعد چیف نصر کی چندر شکھر رو امن خائم کرنے والے دوسرے مہاتمہ تھے اس کلپ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور وارس پر شیئر کیا گیا تھا جس میں بلا آخر پادریوں کے ایک حصے کی طرف سے تنقید کی دعوت دی گئی بشمول مولانا حسام الدین ثانی جو جعفر پاشا کے نام سے مشہور ہے دہری کے مسلم شبان سے تعلق رکھنے والے مشتاق ملک اور کانگریس کے امیدوار عثمان الہاجری نے بھی ان پر تنقید کی جمعیرات و کھمم میں ایک میٹنگ میں وزیر داخلہ نے وزیر ٹرانسپورٹ یوفرڈا عجے کمار کے ساتھ یہ اشارہ کیا کہ ان کے بیان کو غلط سمجھا گیا ہے اور انہیں سیاغ و سباق سے ہٹ کر لیا گیا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا میں نے کسی کو تکلیف دی ہے تو میں دل کی گھرائیوں سے معافی مانگتا ہوں مجھے معاف کر دے لیکن میرے دل میں خلفائرہ شہدین کے ساسات اولیاء کے لیے بھی سب سے زیادہ احترام ہے جناب محمود علی نے کہا یہاں تک کہ انہوں پادریوں کے ایک روپنگ کی مذہوری طلبی ایک مختلف میٹنگ میں مسٹر محمود علی نے یادہ کیا کہ کلپ کو سیاغ و سباق سے ہٹ کر لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ عوام اور علماء اسلام کی وجہ سے انہیں وزیر بنایا گیا ہے خدشات کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بات پر یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ بھارت راستیا سمیتی کبھی بھی بھارتیا جنتا پارٹی کے ساتھ اتحاد کرے گی آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمیشہ ہم سی ایم صاحب کو درہ گاندی جی سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ میری نانی کہا کرتے تھے جب گاندی جی کو گولی ماری گئی تو مسلمانوں کے گھروں میں روم راڈ تک کھانا نہیں پکا تھا کیونکہ گاندی جی بڑے سیکولر تھے کتابوں میں آپ پڑے ہیں اور گاندی جی اسلامی کلچر سے بہت اچھا باہت تھے اندوستان آزاد ہونے سے کچھ دن پہلے ایک شف میں گاندی جی کے پاس آئے جرنلیسٹ اور آزادی میں سب سے زیادہ اگر کٹے ہیں تو مسلمان کٹے ہیں یہ میں نے کہا تو ہم نے لکھے ہندوستان آزاد ہونے کے بعد ہمارے ہندوستان کی حکومت نے لکھی ہے 80% نام تو مسلمانوں کے علماؤں کے نام ہیں تو ان سے گاندی جی سے سوال کیا گاندی جی مولانا ابو کلام ساکھ کے بہت حیصت کرتے ہیں تو پوچھا کہ آپ ہندوستان کائیسا دیکھنا چاہتے ہیں تو گاندی جی نے جواب دیا میں نے بہت سے غبرانوں کے بارے میں پڑھا ہے اسلام لٹرچر کے بارے میں پڑھا ہے ہمارے فاروق زیالانہ کے زمانے میں جو انصاف ہوا کرتا ہے اسی طرح کی حکومت میں ہندوستان میں دیکھنا چاہتا ہے یہ کام ہے بعد میں دوسری بات کہتے ہوئے کہ مادمہ گاندی کے بعد ہمارا تلنگانہ گاندی بھی ہے جو وہ اچھی طریقے سے گاندی جی کے راستے پر چلتا ہے لوگوں کو سیکولرزم لاتا ہے اب ایک میڈیا والے نے بیچ کے ایک لٹ بٹک نکال لیا میں پھر بھی مفتی صاحب سے بات کیا میں عجیب ہے کہ پریس کانسلوں میں سارے ہندوستان کے میرے اسٹیٹ نہیں کہ اس نے سارے ہندوستان ہو گئے مسلمانوں سے اس غلط تحیمی کے لئے میں پھر ماں کی چاہتا ہوں کیونکہ ماں کی چاہتا ہوں ہمارے مفتی حضرات ہمارے مفتی حضرات کے چپل کے دھول کے برابر بھی ہم نہیں ہیں تو کلفائر آسین کے مقابلے میں کسی سے کر سکتا تھا ساری دنیا کے سر کاٹ کر رکھ دیں گے ختموں میں تو کم ہے اب ایک شخص نے الیکشن کا ٹائم ہے جو دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے پور کیا کر رہا اس میں سے کٹنگ کر کے کیونکہ میرے ہمارے سی ایم صاحب کے بارے میں کچھ غلط تحیمی ڈالنے کے لئے کچھ اور اساس صاحب کے بارے میں ڈالنے کے لئے ایک ویڈیو ڈال دیتے ہو سائے تو میرے بیٹے نے سبتی سے کہا اور ایک بات میں بولنا بھی چاہتا ہمارے علماء سے ہماری گردن بھی کٹ جائے گی تو ہم بیجے بی میں نہیں ملیں گے یہ کانگریز والے رومرز پہلا کیوں ملیں گے بتائیے مودی صاحب آکے کہتے ہیں نہیں بولنا چاہیئے چاہیئے کیونکہ سیاسی نہیں ہے कی سیاس صاحب میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کٹی آر کو چیز میر سب بنائیں گے ارے بیجے صاحب کے بیسے لوگ آنے تو بنا دیتے ہیں ایم میں لے تائیت کرنے تو بنا دیتے ہیں سی ایم صاحب نے رہا گیا انہوں نے ایک بول کر رہے تھے سی ایم صاحب کے پیچھے وہ میری بات کو کٹ کر کے کیا کر دیا وہ چلنگانے کے مہاتمہ گاندھی مہاتمہ کےسیار صاحب بھی مہاتمہ گاندھی کی طرح اس کیالات سے چلتے ہیں اور ہم کئی بار بول چکے تو بات کٹ دیا تو اس میں لوگوں میں تھوڑ چی غلط میں پھر بھی کسی کو بھی ذرہ دل میں اتنا بال برابر بھی کسی کو میری گفتو گفتے ہی اگر کوئی آدمی غلط پڑ کرنے سے بھی تکلیف ہی تو میں اس سے معافی چاہتا ہوں میں آپ کا خادم ہوں اور آپ کے خدموں کے پاس رہنے والا ہوں آپ کے دعاوں سے آپ کی وجہ سے ہی مجھے ڈپٹی سیمی سب ملائے آپ کی وجہ سے ہی مجھے ہومی سب ملائے مفتیز آپ بھی تھوڑا جانتے ہیں مجھے میں حلال روز ہی کھاتا ہوں میں پورٹل آپ پوچھیں عجیب بھائی سے پوچھیں میں ہمارے علماؤں کا اتنا اعترام کرتا ہوں ہماری علماؤں کی عزت کے لیے میری گردن کٹ کروں کے خدموں میں رکھ سکتا ہوں میں اتنی بڑی بتمیزی کس طرح کر سکتا ہوں کدھر گیا گیا کس سے ملا سکتا ہوں وہ شخص ہمارے مخالف تھا جس شخص نے ان کے ٹی وی کے حد میں بات کٹ کیا ہوں اب اس کے بعد سے ہمارے لوگ تو جائے توڑا سا جلدی چلے جاتے ہیں جلدی جلدی لوگوں میں تو مجلیہ میں پہلے جب خمب میں ہے چونکہ ہیدر آباد میں نہیں تھا مفتی صاحب سے راستے میں بات کیا اپنا مفتی صاحب ہمارے علماؤں کے سامنے ہمارے مفتیوں کے سامنے ہم اپنا سر بھی خلم کر کے رکھ سکتے ہیں یہ تو خلقہ راجین تو بہت بہت بڑی بات ان کے بارے میں کبھی کیسیار صاحب کو سوچ سکتے ہیں ان کے بارے ملانے ہیں یہ ناؤز ملنا یہ ہم پہ بیچ کا تکڑا کٹ کر دیا گیا تکڑ کرتے گا ہوا ادھر کی دواز ادھر مل گئی تو عجیب ہے کہ میں بھی معافی چاہ لیا ہوں اور ایک بار بھی کیونکہ مکتی حضرات ہیں میں معافی چاہتا ہوں انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا عجیب ہے کہ ساتھ میں